کورونا کی وجہ سے 11 مہینے سے بند چل رہے سرکاری اور پرائیوٹ پرائیمری سکول سوموار سے کھل گئے ہیں لگ بھگ ایک سال بعد اپنے دوستوں سے مل کر بچوں کے چہرے کھل اٹھیں اسکولوں نے بچوں کا سواگت کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں کر رکھی تھی اسکولوں میں رکشاہوں کو گباروں سے سجائے گیا تھا اسکول آنے والے شاتروں کا گیٹ پر ہی سواگت کیا گیا اور تھرمل سکیننگ اور سینیٹائزر کیا گیا آپ کو بتا دے کہ سرکار کی طرف سے زاری آدھی اس کے بعد ایک مار سے ککشاہ ایک سے پانچ وی تک کی سرکاری سکول اور پرائیوٹ سکول کھولے گئے پہلے دن پچاس فیزدی ہی بچوں کو گلائے گیا اس دوران کورونا پروٹکول کا بھی پالن کیا گیا اور تھرمل سکیننگ اور ماسک کو ٹھیک سے پہننے کے بعد ہی انہیں ککشاؤں میں پرویس دیا گیا سبھی بچوں کو سوسل ڈسٹینسنگ بنا کر ہی بیٹھایا گیا کورونا آپدہ کے دوران اسکولوں کے بند رہنے کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی کا جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی کے لیے پریشدی اسکولوں میں سو دیوسیے پریڑنا گیانت سو ابھیانبی سنچالت کیا جا رہا ہے اس سمبند میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے اسکولی چھاتر چھاترائیں سکشک پردھانا چارے اور بی ایس سے بی این سنگھ نے کہا سکشک پہ کھارا سکش گھر سکش گھر موسیقا 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 مجھے ہیں ایک سال کیسے پڑے آپ لوگ بلکہ ملکہ 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 آئے ملکہ ملکہ ہمارے ملکہ 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 ہری اکشب ایک سال بار ایک سال بار اچھا لگ رہا ہے پڑھائی ہو رہا ہے ایک سال گھر پر پڑھائی ہوئی ہے کس طرح پڑھائی ہوئی ہے اونلائن کلاس اونلائن کلاس اسکول آئی ہے تو یہاں پر آپ کا سواغت ہو آئی نہیں کس طرح ہوا سواغت بہت اچھی طریقے سے ٹیکہ لگا کے پھول ڈال کے بہت اچھی طریقے سے کیا کیا ہوا ہے آدھ بھی سرمال سکننگ ہوا سایٹرزیشن جتکہ کسری کھئی اسکول آپ ایک سال بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگ کو یہاں پہ ولکم بھی کیا جا رہا ہے رنگ گولی سے ہم لوگ کو ٹیکہ لگائے جا رہا ہے اچھا اچھا کھانا ہی بنا ہے تو آپ اسکول آئی ہے تو ماسک کے اپ کیا ماسک لگائی نہیں لگائیں پکر ساریہ دکھا گیا ہے ہاں ٹیکہ بھی لگائیں سانٹائزر ہوا ہے اور جہاں پہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی سابون لکھا گیا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لوں جانبی شاہی ایک سال کے بعد ایسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آئی ہو رہا ہے ہاں آئی ہو رہا ہے ہاں سکول آئے ہیں تو گیٹ پہ کچھ ہوا آپ کے ساتھ ہاں پھول سے سواگت ہوا ہاتھ سانٹائز ہوا اور سچکوں نے کئی بات بتائیں کسی کو لنچ نہیں شیئر کرنا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بچوں کو دیکھ کے کیونکہ بیدیالے ان کے بینہ ان بچوں کے بینہ بہت سونا لگ رہا تھا آج یہ روانک مطلب بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے ٹائم بات بچے سکول آیا ہے بچے پڑھائی کر رہا ہے بچے بہت اچھے سے پڑھائی کر رہے ہیں اور پورے کوبید نائنٹین کا جو پروٹوکول ہے ساتھ میں اس کو فالو بھی کر رہے ہیں اس کا ہے بچوں میں اس کو لانے کے لیے وہ بہت اچھا لگ رہے ہیں اور یہ چاہتے بھی ہے کہ ہمارا اس کو لگ رہا ہے میں پرابندک دین پبلک اس کو موریپور گورپور بتانا چاہیں گے آپ کے میڈیا چینل مادھیام سے بہت دینوں سے بھی دیالے بند چل لائے تھے کوبید کے وجہ سے اور جیسے ہی سرکار کا آدھے سایا ہے ہم لوگوں میں بھی ایک ہرس کا لہر دوڑا ہے بچے اور بھاوک بھی بڑے خوش تھے اتسک تھے جیسا کہ ہم لوگوں نے پھون سے انہیں سوچنا دی جب اور آج دن آنکر ایک مارس دوہزار اکیس سے کچھا ایک سے آٹھ تک اس کو لڑنے کے آرڈر آ گئے ہیں کمپلیٹ تو روٹیشن وائز کلاس ہم لوگوں نے بلائے ہیں جیسا ساسندوارہ آدیش تھا کلاس ون کلاس فائیٹ اینڈ کلاس سیکس اس کلاس کے بچے آئے ہیں آج اس کو لڑے ہیں بچوں میں ایک ہرس کا ماحول تھا بچوں میں خوشی تھی اپنے دوستوں سے ملے ہیں لیکن ہم نے انہیں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بیٹا آپ کوویڈ پروٹوکال کا پوری طرح سے پالن کریں گے آپ کسی سے سامان ایک دوسرے کو شیئر نہیں کریں گے لنچ نہیں شیئر کریں گے ماسک آپ کا اپنے صحیح اسثان پر ہونا چاہیے سرپرثم آپ ان چیزوں کو دیکھئے اس کے بعد آپ کی پڑھائی ہے جیسا کی سرکار نے آدیش دیا ہے بلکل ہم لوگ اس کے امسار چل رہے ہیں اور تھوڑا سا اسکول کو سجائے گیا ہے تاکہ بچوں کو ایک good feeling آئے اسکول آنے میں اچھا محسوس کریں بچے اسکول آنے میں تیچر کو بھی ہم نے بیشیس روپ سے پریلیت کیا ہے کہ کوویڈ پروٹوکال کا پالن بلکل ہونا چاہیے ہنڈیٹ پرسنٹ بچے کی بیٹنی کی جو اسٹھیتی ہے دور دور وہ بلکل فالو ہونی چاہیے بچے سامان نہ شیئر کریں لنچ ٹائم میں آپ لوگ بہت دھیان نہ کہ بچے اپنا ہی لنچ کریں نہ بوتل شیئر کریں کسی بچے سے یہ سب چیزوں کا پالن کرانا ہمارا پرثم کرتب ہے تت پس چاہتھ ہم لوگ جو بھی سچھا کا اپنا کاریکرم ہے وہ ہم لوگ کریں گے اپنا پڑھانے کا کارے بچوں کو یہ بھی بھاتی باری کہ ہم لوگ پہلے سے ٹریننگ دے چیئے سابون کی بیوستہ اور ماسک کی بیوستہ یہ ساری بیوستہیں یہاں تھی اور پھر جو سرکار کے دوارہ یہ جو پریرک پردیس بنانے کے لیے جو بھی جور دیا جارہ بھاسا گڑی تو ہم کو اپنے بیدیالے کو پریرک بیدیالے بنانا ہے اس کے لیے سارا سٹاف ایک ساتھ میل کر ہم لوگ پورے پریاس میں لگے ہوئے کہ اس بیدیالے کو پریرک بیدیالے بنانا ہے کتنا حصہ دکھا گیا بچوں میں بہت زیادہ ایک سال کے بعد بچے آئے ان کے اندر بہت زیادہ حصہ تھا مطلب جیسے لگ رہا تھا کہ کتنے دن کا یہ کمپس ان کا چھوٹا جیسے لگ رہا تھا کیا چیز ان کا کھو گیا ہے آتے بچے آپس میں کھلنا ملنا جنلنا پھر بچوں کا آج سواگت کیا گیا تیلک لگا کر بچے بہت خوش تھے پھر ان کے ام ڈی ام دیا گیا اپنے پسند کے حساب سے کھیل رہا ہے کود رہا ہے آج مطلب پڑھائی کا ماہون نہیں ہے ان کو اتنے دن باہد آیا ہے تو ان کو بیدیالے سے جوڑنے کے لیے تمام خصے کہانی لاک ڈاؤن میں آپ کے گھر میں کیا ہوا کیا موشتے آئیں یا کیا کہا گئے اس طرح کی چیزیں پوچھا گیا پڑھائی کے آج کوئی ماہون نہیں تھا ابھی ایک ہفتہ ہم لوگوں کو بچوں کو اسی طرح سے خصہ کہانی سنا گئے تمام طرح کے پوشٹر کہانیوں کے کبھیتہوں کو ہم لوگوں کو بیبھاگ سے ملے ہوئے ہیں تو ابھی تو ایک ہفتہ بچوں کو بیدیالے سے جوڑنا ہے کہ ان کا من لگے اتنے دن وہ گھر پہ رہے ان کی پڑھائی مطلب کتنا بیک ہو گئے وہ سب ہم لوگ مطلب ان کا ٹیسٹ کرنا ہے بیس لائن ٹیسٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ ان کا گروپ بنا کے میڈیال ٹیچنگ کریں میرے دوارہ سویم کھنسک شادکاری اے آر پی اس آر جی اور جیلا سمنو سب لوگ بھرمڈ میں تھے اور ہم لبھگ دورست بیدیالوں پر میرے دوارہ بھرمڈ کیا گیا جس میں بہت اچھی رہی بیدیالے میں بچوں کو آج کچھا ایک اور کچھا پانچ کے بچوں کو آنا تھا جن کے اوپستیتی کمیویس اچھی تھے اور ام ڈی ام بھی بنا ہوا تھا بچوں میں ایک الگ طرح کا اتصال تھا ہمارے ٹیچر بھی اتصال تھے بیدیالوں کو انہوں نے بلکل سجایا ہوا تھا گمباروں سے ٹی کھا لگا کر کے بچوں کو فول ایک در سے ان کے اوپر فول چھلکا گیا تھا بچوں کو ایک بھاوک کے بھونکا میں ہمارے ٹیچر نجر آیا آج اور میرے دورہ جو بھرمن کیا گیا وہاں اور ہمارے سارے کنٹ سکھ آدھگاری بھی کموویس یہی ریپورٹ ہم کو اپلوبد کرائے ہیں پرینٹ میٹیریل ہیں جو ہمارے بیدیالے کی ککش میں چار دیواری پہ چسپا کیے گئے ہیں اور جسے بچوں کے اندر ایک نئے ارجہ کا سنجار ہو رہا ہے اسے پڑھنے میں ان کو ٹیالم ہے وہ اس کو بچوں کو پڑھنے میں شگمتہ ہو رہی ہے بچے کاؤ دوحل بس اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور بڑا اچھا ریسپانز کا بلکل سویم میں اچھا سائت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول پر بھی اور ہم تو گئے تھے دو تین اسکول بھی جہاں گارجین بھی آئے ہوئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ چونکہ بھاوک بیٹھاک بھی تھی بھاوک کو بھی بھلایا گیا تھا کہ بھاوک آگر کے بچوں کو گائیڈ لائن دیں چونکہ لگ بھاک ایک سال بعد ہمارا دیالہ کھلا ہے تو اس میں ان کی بھونکا بہت پوٹ رہی